اس لیے کہ جو شخص شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو وہ اس کے خلاف کام کرتا ہے شیطان جو کہتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے اور جو شیطان کو اپنا دوست سمجھتا ہے وہ وہی بات مانتا ہے جو شیطان ہم کو کہتا ہے تو یہاں آج حالات اسی قسم کے نظر آتے ہیں کہ ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اور رحمان جو ہمیں تعقید کرتا ہے رحمان اللہ ہمیں جو حکم دیتا ہے ہمیں وہ مشکل نظر آتا ہے اور شیطان اگر کوئی بات بتا دے تو اس کو ہم بہت دور دور کر کرتے ہیں جو آج کی حالات جو گناہ جو معاصیت جو حرام کاری جو حرام چیز کھانا حرام چیز پہننا حرام چیز دیکھنا یہ بالکل عام ہو چکا ہے یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ شیطان کو ہم نے اپنا دشمن نہیں سمجھا اگر ہم دشمن سمجھتے تو اس کی ہر چال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے اگر اس کو ہم دشمن سمجھتے سمجھتے